السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ اس ہستی کے ملاد کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں جس کی تعریف و سنہ لسان انسانی سے ممکن ہی نہیں اس کے لئے مختصرا یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ ہستی اس کائنات کی سب سے بڑی امید ورنہ تمام امیدیں ختم ہو رہی تھی تمام عالم پر جہالت کا سایہ چھایا ہوا تھا آپ کی تشریفہ بریب بارربیل اول کو ہوئی اب ملاد جو منایا جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے تو میں مختصرا کہ جس ہستی کی آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں جس کی تابداری کرنا چاہتے ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں تو کچھ جاننا ضروری ہے نا کہ اگر آپ اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس کی اطاعت اس کی تابداری کا وہ میار ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معاملات محبت کے ہیں یہ معاملات محبت کے ہیں اور جہاں محبت واقعہ تن محبت ہو جہاں محبت واقعہ تن محبت ہو وہاں اطاعت و تابداری کا میار بہت بلند ہوتا ہے بقول اعظم چشتی کہ آزم جتھے دل لگ جائے او تھے عیب نظر نہیں ہوا کہ سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑمڑ اے فرماندہ آزم جتھے دل لگ جائے او تھے عیب نظر نہیں ہوا انسان وہاں عیب نہیں ڈونڈتا وہاں چونکہ چنانچہ یوں وہ نہیں کرتا بلکہ وہ اطاعت کرتا ہے تو اطاعت رسول ہی اصل میں اطاعت اللہ ہے اطاعت رسول ہی اصل میں اطاعت اللہ ہے اور اگر اس میں ہم لوگ عالی میار حاصل کر لیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں خود با خود ہی پھر ہمیں یہ نہیں کرنا پڑتا کہ جناب و تقدیر میں یہ ہو گیا قسمت ہی یوں تھی بقول اقبال ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں لیکن یہ میار کب آتا ہے جب آپ اطاعت میں آگے بڑھتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے اگر اس کی وضاحت میں جائیں تقدیر مبرم تقدیر معلق تو وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن بقول اقبال ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن ہیں فقط احکام الہی کا پابند ہمیں جو کرنا ہے وہ احکام الہی پر عمل کرنا ہے اس کی پابندی کرنی ہے اور وہ کیسے کر سکیں گے وہ کیسے کر سکیں گے جب ہم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں گے جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں گے اور جب محبت کریں گے تو پھر اطاعت آسان ہو جائے دل سے جو بات نتکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں جو دل سے کہتا ہے نا کہ گو بحث کر کے بات بٹھائی پہ کیا حصول دل سے اٹھا خلاف اگر تو اٹھا سکے جو بات دل میں بیٹھتی ہے جو دل سے میں گھر کر جاتی ہے اس کا مایار پوچھے اور ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب وہ کفار جو ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں یہ بات بلکل غلط ہے آج میں مختصرا صرف اقبال ہی کوکوڑ کر رہا ہوں تو اقبال ہی فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں لیکن شرط اول کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو مومن تا خود آپ ہے تقدیر الہی کہتا ہے کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی شرط کیا ہے وفا شرط کیا ہے اور وفا کب ہوتی ہے جب محبت ہوتی ہے محبت کے باہر تو کبھی وفا ہوتی ہی نہیں اور اگر ہم اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو تمام دنیاوی مسائل وہ سورت قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تم نے ہم سے والا کیا تھا وہ تم پورا کرو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو حصول پاکستان کے لئے ہم نے والا کیا کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن اس والے پہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کہیں معاشی بہران کہیں سیاسی بہران کہیں یہ بہران اور کہیں وہ بہران تو آج کی اس محفل ملاد میں میں ایک چھوٹا سا جس سبق پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخ روح ہوں اور ہماری آخرت بھی صحیح ہو تو وہ وفاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر ممکن نہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین